تو دوستو آج کسی ویڈیو میں ہم جانیں گے آپ اگر کسی کمپنی میں ورکنگ ہو اور آپ نے وہاں سے ڈیجائن ڈال دیا ہے آپ کو نیکس کمپنی میں جانا ہے آپ کے پاس نیکس کمپنی سے آفر لیٹر ہے اس کے بعد میں آپ کی کرنٹ کمپنی آپ کو روک رہی ہے بولنے ہی سپوز آپ اگر تین لاکھ کے پاکس پر کام کرتے ہو جو نیکس کمپنی وہ پانس لاکھ دے رہی ہے اور کرنٹ جو کمپنی وہ تین لاکھ دے رہی ہے پانس لاکھ اگر آپ کی کمپنی کرنٹ کمپنی دینے لگے اور بولے کہ رکھ جاؤ آپ چھوڑ کے مت جاؤ تو اس کیس میں یا تو اس کنڈیسن میں آپ کیا کرو کہ اسی کے بارے میں آج بات کریں گے دیکھو دوستو بسکلی ہوتا کیا ہے کئی بار ہوتا کہ ہم لوگ کمپنی میں کام کر رہے ہوتا ہیں وہ کمپنی سیلری نہیں بڑھا رہی ہوتی ہے یا بڑھا رہی ہوتی ہے دس پرسن بارہ پرسن تندہ پرسن اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں سیلری کی وجہ سے یا کئی بار ورک پریسر کی وجہ سے کچھ بھی پوائنٹ ہو سکتا ہے آپ کی چھوڑنے کا تو کیا ہوتا ہے کہ ہم نیکس کمپنی میں سوچ مارتے ہیں اور وہاں پہ ہمیں دوہائی ملتا ہے وہ تھرٹی پرسن پورٹی پرسن پورٹی پرسن یہ ویری کرتا ہے کمپنی پہ کتنا آپ کو ملا ہے اور اس کے بعد جب آپ چھوڑ کے جانے لگتے ہو تو کرنٹ کمپنی آپ کو بولتی ہے نہیں آپ رک جاؤ ہم اتنا سیل یا اتنا پیکس ہم آپ کو دینے کے لیے ریڈی ہیں تو اس کیس میں ہوتا ہے کہ دیکھو آپ رکھ سکتے ہو اور آپ وہاں پہ کرنٹ کمپنی میں رکھ کے کام کر سکتے ہو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کسی کمپنی میں ریجائن ڈالتے ہو ٹھیک ہے آپ نے ریجائن ڈال دیا ایم این سی کمپنی ہے چلو ٹھیک ہے آپ کو وہیں پہ رکھ لیا انہوں نے نہیں جانے دیا یا آپ گئے نہیں تو چلو ٹھیک ہے وہ کچھ ٹائم بعد وہ چیز کو بول جاتے ہیں لیکن جب سمال کمپنی میں آپ جب جوب کر رہے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے ریجائن ڈالا اس کے بعد آپ رک گئے تو وہ چیز ان کے مائنڈ میں رہتی ہے کہ یہ بندہ کبھی بھی چھوڑ کے جا سکتا ہے کبھی بھی یہ زیادہ سہلی اس کو مل گئی کہیں پھی تو یہ چھوڑ کے چلا جائے گا تو ان کے مائنڈ میں وہ ایک کوئنٹ ٹچ ہو جاتا ہے ابھی اپنے پاس کیا رہتا ہے اپنے مائنڈ میں بھی ایک کوئنٹ ٹچ ہوتا ہے کہ ہمانے ریجائن ڈالاتا ایسا نہ کریں کہ ہی دوسرا بندہ ہائر کر لیں اور اس کے بعد میرے سے ہند آور لے لیں اور مجھے ہی باہر نکال لیں تو یہ چیز اپنے مائنڈ میں بھی ایک ٹچ ہوتی ہے تو میں اگر بتاؤں جو میرے انس ہے میری تنکنگ اس کے لیے یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ اگر کسی کمپنی کو ریجائن ڈال دیتے ہو کسی کمپنی کو آپ ریجائن کر دیتے ہو تو پھر وہاں پہ رکنا ٹھیک نہیں ہوتا ہے کیونکہ پھر آپ کی جوب رسکی ہو جاتی ہے دیکھو ابھی آپ کے پاس جوب ہے آپ کو پانچ لاکھ دیکھیں اس کمپنی نے آپ کو روک لیا اس کے بعد میں ہوتا کیا ہے کہ آپ وہاں پہ کرنے لگے اور ہو سکتا ہے ایک مہنے بعد دو مہنے بعد جب آپ کے پاس ہاتھ میں جوب نہ رہے آپ کے پاس لیٹر ہاتھ میں نہ رہے کسی دوسری کمپنی کا اور وہ کمپنی آپ سے بول دیں کہ ہم اتنا پیکج نہیں دے پائیں گے ہم اتنے پیکج میں دوسرا کنڈیڈیٹ ہم ہائر کر رہے ہیں اور آپ چاہو تو جا سکتے ہو اب اس تائم اپنے پاس جوب بھی نہیں رہتی ہے اور اس کے بعد میں آپ کے پاس چانسس بھی بہت کم رہ جاتے ہیں کیونکہ جب جوب ہوتی نہیں ہے تو بہت مشکل سے ملتی بھی ہے تو اس کیس میں یہ پرابلم ہو سکتی ہے اور ان کی نظر میں بھی آ سکتے ہو باقی اگر جو دوسری تھنکنگ ہے وہ اگر میں بات کروں تو وہ اپنے آپ سے کمپنی میں لگتا ہے جیسے آپ کے پاس بہت ساری وقت ریسپونسبلٹی ہیں جیسے کی کمپنی کی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مینیجمنٹ ہوتے ہیں جو سینئر مینیجر وی پی تو ان کے اوپر کچھ ایسی ریسپونسبلٹی ہوتی ہیں اگر وہ بندہ چھوڑ کے جائے گا تو بہت ساری چیزیں بدل جائیں گی بہت ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی تو میرے کانے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے ان سے کہ جب آپ کو لگے کہ نہیں میرے اوپر کمپنی کی بہت زیادہ ریسپونسبلٹی ہیں اور ہمیں اتنی آسانی سے بات نہیں نکالیں گے یا اتنی آسانی سے مجھے اوپائر نہیں کریں گے تو آپ رک بھی سکتے ہو تو پھر پرابلم ہوگی بھی نہیں مطلب ان کے دماغ میں بھی رہو گے لیکن پھر بھی پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے پاس بہت ساری رسپونسبلٹی ہیں تو ایک پلس پانٹ اس میں یہ ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ایک نیگیٹیو پانٹ وہ بھی ہوتا ہے اور باقی اگر میں آپ کی لیے بولوں تو یہ آپ کا ٹوٹل آپ کا ڈیسیجن ہے میری کیا تھنکنگ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اس طریقے سے سیناریو ہو سکتے ہیں باقی آپ کو اگر رکنا ہے تو رک بھی سکتے ہو اگر آپ کو لگتا ہے مجھے سوچ کرنا ہے میں اس کام سے بور ہو گیا ہوں یا میرے پاس وقت پریسر زیادہ ہے تو آپ سوچ بھی کر سکتے ہو یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہم یہاں رکیں گے تب بھی میری جوپ سیکیور ہے اور کوئی دکت نہیں ہے میں ان چیزوں کو ہینڈل کر لوں گا تو آپ کو اس کمپنی میں رک بھی سکتے ہو تب بھی کوئی دکت نہیں ہے تو بس یہی چھوٹی سی انفارمیشن آپ کو دینی تھی میرے پاس ایک کومنٹ آیا دیستہ ریکھے گا تو میں نے سوچا اس کا ویڈیو بنا دوں ہو سکتا ہے یہ بہت سارے لوگوں کی پرابلم ہو تو بس آج کی ویڈیو مچتا ہے ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک سے نکلو سبسکرائب جلو کریں میرا نام ہے شبا میں حملتا پر نیکشی ویڈیو میں till then have a great moment and don't forget to like, share and subscribe thank you so much for coming here